بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنئے الارابک لیکچر نمبر آٹھ سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں ریسانہ دس و سانی والا روان سبق نمبر بیالیس ہمارے سبق کا نام ہے حدیث نبویہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کل ہم نے دو مشکیں کر لی تھی آج ہم نے نیکسٹ کرنی ہے مشک نمبر تین استاملی امائیاتی من المفراداتی فی جمع لکل مفیدتی فرادات کو مفید جملوں میں استعمال کریں الحکمت حکمت دانائی الحکمت زالت المومن حکمت مومن کی گمشدہ مراس ہے الحکمت دانائی الحکمت زالت المومن حکمت مومن کی گمشدہ مراس ہے المرات آئینہ شیشہ المومن مرات المومن مومن مومن کے لیے آئینے کی ماند ہے المرات آئینہ المومن مرات المومن مومن مومن کے لئے آئینہ ہے الجلیس ساتھی الوہدت خیر من جلیس سوئی برے دوست سے تنہائی بہتر ہے الوہدت خیر من جلیس سوئی برے دوست سے تنہائی بہتر ہے الکنات خیر من جمیل اشیائی تمام دنیا کی اشیاء سے بہتر ہے الکنات خیر من جمیل اشیائی کنات تمام دنیا کی اشیاء سے بہتر ہے اشیتاؤ موسم سرما اوہیب الشتائی اوہیب الشتاء میں موسم سرما کو پسند کرتا ہوں اوہیب الشتاء میں موسم سرما کو پسند کرتا ہوں الحسد یاقل الحسنات حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے الحسد یاقل الحسنات حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے ہاتھی الجموع علمیاتی من المفرادات درجز المفرادات کے جمع بنائیں لسان واحد ہے اس کا معنی ہے زبان اور اس کی جمع آئے گی زیادہ زبانی ید ایک ہاتھ اور عید زیادہ ہاتھ علم 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 خلیل ایک دوست خلاؤ زیادہ دوست کنز خزانہ کنوز زیادہ خزانے قلب ایک دل قلوب زیادہ دل وجہ ایک چہرہ وجوہ زیادہ چہرے اس کو جوائز کر رہی ہوں لسان السنت ید ایدی علم 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 خلیل خلاؤ کنز کنوز کنوز کلب قلوب وجہ وجوہ ترجم ترجمی مایاتی الالہ ربیتی علم میں ترجمہ کرنا ہے عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے تم آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو تم آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو تم زمین والوں پر رحم کرو آسان والا تم پر رحم کرے گا ارہمو منفی الارضی یرہمو کم منفی سمائی اچھا سوال آدھا علم ہے احسن سوالی نصف العلم اچھا سوال آدھا علم ہے احسن سوالی نصف العلم کناہت ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا الکناہتو کنتارن لاینفد کناہت ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا الکناہتو کنتارن لاینفد آج ہمارا لحسن عدس ثانی والاربعون سبق نمبر پیالیس ختم ہو چکا ہے اور ہم نے دسمبر ٹیسٹ کے لیے جو اس لیے بس کرنا ہے یہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی رویان سٹارٹ کرتے ہیں تو کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا عدس ثانیس والی شرون سبق نمبر چھبیس جو کہ سید جمال الدین افغانی کے ٹائٹل سے ہے تو آپ نے اس پورے سبق کا ترجمہ اور اس کی تمام مشکیں بہت اچھے سے یاد کرنی ہیں کل انشاءال آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا فی امان اللہ